آج تبقہ یہی تھی کہ جسٹس مونیب نہیں آئیں گے اور وہ نہیں آئے اور چیپ جسٹس یہ کہہ کے اٹھے کہ ہم انہیں منائیں گے اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر اس کے بعد وہ دیکھا جائے گا تو what do you think جسٹس مونیب مان جائیں گے اس بیٹھنے کے لیے جی میرا نہیں خیال کہ جسٹس مونیب جو ہے وہ مانیں گے کیونکہ یہ ایک تو یہ تو سیریز ایک ایونٹ ہے اور دیکھئے کہ یہ جسٹس مونیب جو ہیں ان کو جب پریکٹیس اور پروسیجر ایک جو تھا آپ کو یاد ہوگا جب اس کے ہیرنگ پہلی بار جب ہیرنگ ہوئی تھی اس کو بندیال صاحب سن رہے تھے تو مونیب صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ ماسٹر آف دے روسٹر ہوتا ہے یعنی کہ وہ سارے بیچ بنانے وہ وہ ایک فرد واحد کرتا ہے لیکن جب وہ آہ اس جب کازی فائزیس ہے جو ہے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے جب اس کو بحال کیا اس قانون کو اور وہ آہ کمیٹی میں وہ بھی آ گئے تو انہوں نے بڑا ٹاف ٹائم دیا چیف جسٹس کو تو ماسٹر آف روسٹر والی بات تو آٹ گئی پھر وہ تین جو تھے انہوں نے کیونکہ شاہ صاحب جسٹس ملطور شاہ اور جسٹس مونیب اختر جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر تھے تو اسی وجہ سے جب ان کو جب وہ ایک آرڈینس حکومت لے کے آئی وہ بھی ایک اس اس قسم کا تھا کہتے ہیں کہ پرسن سپیسیفک تھا کہ اب وہ چیف جسٹس سیسی کو بھی ڈال سکتے ہیں ان کو نکالا گیا اور جسٹس امیندی نے ان کو اس وجہ سے ڈالا گیا کہ جو آگے چوتھے نمبر والی تھے جسٹس یایہ آفریدی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں پریکٹیس ان پروسیجر جو کمیٹی ہو اس میں میں نہیں آنا چاہتا تو جب ان کو نکالا گیا تو منصور شاہ صاحب نے انہوں نے اس میں نوٹ لکھا ایک بڑا اس کا جواب لکھا چیف جسٹس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جسٹس منیب جو ہیں یہ ان کا رویہ دروس نہیں ہے اور کام بھی ان لکھا کہ یہ جو مفہوم اس کا یہ تھا کہ ایک تو ان کا رویہ دروس نہیں ہے اور کام بھی نہیں کرتے تو اب اس قسم کے انوارمنٹ میں جب انہوں نے اب لیٹر بھی لکھ دیا تو یہ نہیں آنا چاہیتا لیکن یہ جو اتنا انفورچنیٹ ہے کہ سپریم کورٹ میں دیکھیں کس طرح لیٹر شیٹر لکھتے ہیں ہمیں یا چھوٹے ہوتے تھے تو بچمن میں ایک پروگرام رکھتا تھا سونا چاندی تو وہ سونا چاندی وہ گریلو ملازم ہوتے ہیں تو ان کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ نراز ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے نا خطو کتابت کے ذریعے ایک دوسرے سے ایک ہی گھر میں رہتے ہوتے لیکن وہ اپنے ملازمین کے ذریعے ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ رابطہ کرتے تو وہ اس قسم کی سیچویشن یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے بڑی آپ نے دلچسپ بات یاد دلائی اور یا بڑے افسوس کی بات ہے اثر کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ججز چکھیاں لکھ رہے ہیں میڈیا پہ پہ پہلے ریلیز ہو جاتی ہیں مطلقہ بندوں کو بعد میں بلکی ہیں چیف جسٹس لکھ رہے ہیں ساتھی ججز لکھ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ بلکہ ساکب آپ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے گو کہ ہم نے یہ دوزار پانچ میں وہاں پہ چارٹرہ اپ ڈیمکریسی میں بھی لکھی تھی لیکن اس کی اب اچانک ضرورت کیوں پیش آگئی اور کیا یہ اب پرسن سپیسیفک کوئی کوٹ ہم بنانا چاہتے ہیں یا اس کا مقصد واقعی کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ مخلوق خدا کی کوئی بھلائی ہم کرنا چاہتے ہیں بلکل یہ چیز جب سمجھنا بہت ضروری ہے کیا یہ مخلوق خدا یا مفاد آمان کا معاملہ ہے یا کوئی سیاسی معاملہ ہے آئینی عدالت کا قیام تو اس کے لیے اگر فگرز کا حساب لگایا جائے تو اسلامباد جو اسلامباد نہیں بلکہ اوبرال ملک بھر میں جو دسٹرک کورٹس ہیں ان میں پنڈینسی کیسز کی کوئی بیس بائیس لاکھ ہے بائیس لاکھ سے زائد پنڈینسی ہے اور ابھی جو جوڈیشل پیکج آیا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہائی کورٹس میں پانچھے لاکھ جو ہے وہ یا اس کے راؤنڈ ابوٹ پنڈینسی ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ابھی لیجسلیشن آ رہی ہے تیسرے نمبر بھی آتی ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی سیول نیچر کے اور فوئیداری نیچر کے مقدمات کو نکال دیں تو آئینی جو مقدمات ہیں ان کی تعداد بہت لیمٹیڈ ہے مطلب آپ یہ کہیں کہ پورے ملک میں جتنے کیسز یا جتنے بھی کیسز ہیں اس میں سے کوئی فائیو ٹو سیون پرسنٹ پے یہ اس کا ایفیکٹ آنا ہے جو آئینی عدالت بنائی کر رہی ہے اچھا میں ایک بات ساکب آپ نے بات کی تو میں اس میں ایک ایڈ کر دوں میں ایک یہاں پہ اسلامباد میں ایک جو ہے آرچنری ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے ایک ایمنٹ تھا تو اس میں بقاعدہ یہ فگر دیا گیا تھا اس وقت کوئی چھبیس لاکھ مقدمات زیر سماعت تھے پاکستان بھر کی تمام عدالتوں میں تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ایٹی ٹو پرسنٹ مقدمات ڈسٹک جو ڈیشری کے پاس زیر التواہ ہیں اور سولہ پرسنٹ جو ہیں وہ اس سے اوپر جو ہائی کوٹ یا متعلقہ جو فورم ہیں وہاں پہ ہیں اور صرف دو سے دھائی پرسنٹ مقدمات جو تھے وہ سپریم کوٹ آپ پاکستان میں التواہ کا شکار تھے تو اب جو طرح میم آ رہی ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ سپریم کوٹ میں پینڈنسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے نہیں وہ بھی سیلیکٹیو وہ جی آئینی کوئی معاملات ہیں وہ آئیں گے آئینی عدالت میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوورال مقدمات ہیں ان میں سے فائی پرسنٹ کر لیں کہ فائی پرسنٹ کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو ابھی ریفارمز کا جس کو نام دیا جا رہا ہے میری اسیسمنٹ کے مطابق اس کا مفاد عامہ سے کم اور سیاسی معاملات سے زیادہ تعلق ہے اور اس کی وجہ بنی ہے بارہ جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے قبل بھی جو گورنمنٹ ہے وہ سوچ رہی تھی تین میری کو بھی آزم نظیر تارر صاحب نے بتایا تھا سپریم کورٹ میں جو میٹنگ چل رہی تھی اس میں کہ ہم کو جوڈیشل پیکیج لا رہے ہیں لیکن اس میں جو تیزی آئی ہے وہ بارہ جولائی کے بعد آئی ہے اور جو انٹرنلی ہم خطوط کی بات کر رہے ہیں اس ان خطوط کے حوالے سے یہ جو سوال ہے چیف جسز قاضی فائی عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑا انفارچونیٹ تھا تین چار سال جو ریفرنس تھا ان کے خلاف جتنا پروپر گنڈا ہوا ساری چیزیں اور اس قاض میں ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ مطلب سیول سوسائیٹی بھی تھی وقلا بھی تھے اور صحافی بھی تھے اور یہ خطوط جو ہے سپریم کورٹ سے وہ اس وقت لکھتے تھے اپنے چیف جسز کو اور وہ خط بھی صحافیوں کو مل جایا کرتے تھے اور وہ متعلقہ فورم میں پہنچنے سے پہلے مل جایا کرتے تھے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوال ان کی طرف سے یہاں میرے لیے تھوڑا سا احران کن تھا کہ ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے صحافیوں کے پاس خط کیسے پہنچ گیا دوسری بات کہ جو بیس سپٹمبر کو جو ایبنٹ ہوگا ہے اس نے میرا خیال میں زیادہ جو چیزوں کو اس پہ سوالیاں نشان چھوڑے ہیں دوہزار تئیس میں سپٹمبر میں جب چیف جسز آتے ہیں تو پریکٹس انڈ پروسیجر جو ایک تھا اس کے والے سے وہ پانچ شہ ماہ سے چیمبر ورک کر رہے تھے اپریل سے لے کر سپٹمبر تک انہوں نے کہا تھا کہ پریکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ آ چکا ہے اور اس کو آپ نے سسپینڈ کیا ہوگا ہے میں نہیں مانتا اور میں جو ہے وہ چیمبر ورک کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا سپٹمبر میں فل کورٹ بیٹھتی ہے اور فل کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ یہ ہوگا پریکٹس ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کو اور اس کے تحت کمیٹی بنے گی اور جس اس منصور علی شاہ بقول کہ وہ ہم نے باپ اس وقت وہ بند کر دیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ فردر اگر کوئی بھی ہم انٹرنل ہی ہم نے کوئی ریگولیٹ کرنا ہوا تو ہم خود کر لیں گے فل کورٹ بیٹھے گی کر لیں گے وہ معاملات چلتے رہی اور بیس سپٹمبر کو اچانک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آرڈینس آ جاتا ہے اس آرڈینس کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ حکومت کو جو ہے وہ جو بینچز کی تشکیل ہے سپریم کورٹ میں اس کو کئی نہ کئی منیج کرنے کے لیے وہ آرڈینس جو ہے وہ لائے اور چیف جسس کو امپاور کرنے کے لائے تو جسس منصور علی شاہ نے سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ جب فل کورٹ نے انٹرنل ہی ہمارے جو معاملات تھے اس میں ہم نے فل کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا تو اب اگر آرڈینس آ بھی گیا ہے تو آپ فل کورٹ کے سامنے رکھیں کہ فل کورٹ اس کو دیکھ لے اگر نہیں رکھیں گے تو پھر تو جو ایگزیکٹیو ہے اس کے پاس سپریم کورٹ کا وہ بٹن آ گیا کنٹرول کا کہ جب وہ جائیں گے وہ آرڈینس جاری کر دیں گے جب وہ جائیں گے آرڈینس واپس لے رہے گے فرض کریں پچیس اکتوبر کو چیف جسس جا رہے ہیں وہ آرڈینس واپس لے لیں تو پھر کیا ہوگا مطلب پھر پرانا قانون بال ہو جائے گا اس کا مطلب ہے وہ بٹن ہے یہ جو کنٹرول والا معاملہ ہے اس نے بڑے سوالات چھوڑے ہیں پھر یہ سکسی تری اے جب بیس اور تیس سپٹمبر کے دو معاملات اس پہ جاب سوالات ہیں اور سپریم کورٹ میں انٹرنلی جو میری انفرمیشن ہے اس کے حوالے سے شکوک اور شبات پائی جاتے ہیں سکسی تری اے جو ہے جب یہ معاملہ بھیجا گیا اور جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو اس وقت سب جو لوگ ہمارے سمیت یہ کر رہے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ ری رائٹنگ آف تر کانسٹیوشن نہیں ہونی چاہیے اور اس وقت ری رائٹنگ آف تر کانسٹیوشن تھی اور اس وقت مخصوص حالات تھے سیاسی حالات تھے اور اس وقت کی جو پی ٹی آئی ہے اس نے پنجاب میں اس کو بینیفیشری بھی ہوئی بعد میں اب بھی مخصوص سیاسی حالات ہیں ان کیسز کو مخصوص سیاسی حالات کے لیے نہیں دیکھنا چاہیے اگر چیف جیسز کالی فائی ایسا اس کو سپٹمبر سے لے کر جولائے تک انہوں نے نہیں چھیڑا مطلب فروری میں کر لیتے اپریل میں ہو جاتا جنوری میں ہو جاتا دسمبر میں ہو جاتا تو مخصوص سیاسی حالات نہیں تھے اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے اور مطلب آج تیس کو لگنا اور جو وفاقی حکومت ہے پچھلے دو ہفتوں میں جب مولانا کے ساتھ ان کی جو سیٹنگز تھی ناکام ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پلان بی دیکھنا شروع کیا اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں سکسی تری اے سکسی تری اے سکسی تری اے کہ اگر نظر ثانی منظور ہو جاتی ہے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ جو ہے وہ ہو سکے گا اور وہ ناہل ہو جائیں گے تو ووٹ کاؤنٹ ہونا ہونے کی حد تک ان کو جو ہے وہ چاہیے تو اس لیے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں حکومت آئینی طرح میم لا رہی ہے اور تیس اپلان کو سپریم کورڈ اس کو سن رہی ہے تو مخصوص سیاسی حالات میں اس مقدمے کو اور چیف جسٹس کے جو آوٹ گوئنگ چیف جسٹس ہے جس کے پچیس دن رہتے ہیں اس کے سٹیکس بھی اس لحاظ سے مطلب اختیار تو کم نہیں ہوتا ذہر اسی باتیں آخری لمحے تک ان کا اختیار رہے گا لیکن ان کو اس اہم نویت کا معاملہ جس میں ان کا اپنا کنفیٹ ریف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے ان کی حد تک تو انہوں نے کلیر کر دیا میں نہیں لینا چاہتا لیکن جو پچھلا ڈرافٹ آیا تھا اس میں سکٹی ایٹ ایٹ ایج لکھی گئی تھی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تو اس سے ایک پرسیپچن تھی تاثر تھا کہ شکریت حکومت جو ہے وہ سکٹی ایٹ کسی ایسے جج کے لیے کر رہی ہے جو سکٹی فائیویر میں ریٹائر ہوگا اس کے لیے کر سکتی ہے تو اس لیے جو مقدمہ آج سنا جا رہا تھا اس میں کنفرکٹ آف انٹرسٹ چیف جسٹس قاضی فائزہ ان کا بھی منتا ہے تو یہ بیس آہ بیس اور تیس سپٹیمبر کے جو دو آہ ایونٹس ہیں انہوں نے میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ آہ جدائی ڈالی ہے یا تفریق ڈالی ہے اصد سے بات کرتے ہیں اصد کہیے گا یہ تئیس کو وہ واقعیدہ آ جاتا ہے آڈینس آہ گزیٹ اور نیکسٹ ایج چیف جسٹس جو ہیں اس کے اوپر عمل بھی کر دیتے ہیں نہ صرف یہ کمیٹی سے ایک بندے کو نکال دیتے ہیں ایک بندے کو اپنی مددی کے بندے کو ڈال بھی دیتے ہیں اور پھر کیس بھی لگا لیتے ہیں سکسٹی تری اے تو اصد کیا کہیں نہ کہیں یہ وہ تاثر نہیں اُبھر رہا جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا صدارتی وہ اس گراؤنڈ پہ اس کو ہٹایا گیا تھا کہ یہ سارا کچھ ایک ریورس اندیننگ کے تیت ایک چیز لے کے جو ہے وہ کیا گیا کہ تین بجے نوٹیفائی ہوتا ہے جو ہے وہ اسٹ ریکوری یونٹ تین بج کے پانچ منٹ پہ ایک تحقیقاتی صحافی جو ہے سو کارڈ وہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کی جائدادوں کا ریکارڈ ہے اور ٹی او آر بننے سے پہلے تین پندرہ پہ جج کے خلاف انکوائری مارک ہو جاتی ہے تو اسی گراؤنڈ پہ اس کو اٹھا کے باہر پھنگ یا سپریم کورٹ نے اب جو کچھ ہو رہا ہے ایک صدارتی آڈی پہلے ایک ممبر پورے نہیں ہوتے پھر صدارتی آڈینس آتا ہے اس کو قاضی صاحب فل کورٹ کے سامنے رکھے بغیر اس میں ترمیم بھی کر دیتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اور وہ بھی وہ بھی سیم سیم ڈی آتا ہے سیم ڈی آتا ہے رات کو سائن ہوتا ہے آسف بشید صاحب وہ جس طریقے سے آڈینس آیا ہے اس میں تو شکوکو شباد جو ہے وہ تو اٹھتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ آڈینس ہمارے جو ہے نا جو پریزیڈنسی ہے وہ ایک آڈینس جو ہے نا میکنگ فیکٹری بنی ہوئی آپ پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ آڈینس آ جاتے تھے لیکن جو آپ کا جو دوسرا ایک ایشو تھا کہ یہ کانسٹوٹوشنل کوٹ والا تو کانسٹوٹوشنل جو ہے یہ تو آہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا ٹوزن سکس میں بلکہ اس سے بھی پہلے یہ سوچ تھی اور ٹوزن سکس میں تو دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے انہوں نے اس پہ اس وجہ سے انتفاق کیا تھا کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ پولٹی سائز تھی اچھا ابھی اگر آپ دیکھیں کہ آہ جسٹس مونیب جو ہے یہ آہ ہماری انفورشنیٹ یہ ہے کہ جوڈیشری میں آہ جو دوزار دس میں اٹھارویں ترمیم آئی آپ کو یاد ہے ہم دونوں کانسٹوشنل دفاع کومیٹی کور کر دے تھے انہوں نے بڑی پیسے نیک نیتی کے ساتھ چیزیں کی تھی انہوں نے یہ کانسٹوشنل کوٹ وہاں پہ اس وجہ سے نہیں کی کی انہیں ڈر تھا کہ افتخار چودری اس کو پوری اس کو اڑا دیں گے انہوں نے وان سیمنٹی فائیو میں بھی ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ ترمیم کی